دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم بریس خان اتر پردیس کے علیگر سے خبر آ رہی ہے سترہ سال کے ایک لڑکے کو پولیس نے گرفتار کیا بتایا کہ اسی نے ستائیس اٹھائیس فروری کو کھیت میں دلیس سماج کی چودہ سال کی بیٹی کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی تھی اور ریپ کرنے کے پریاس میں بفل رہنے پر اس نے اس کی ہتھیا کر دی پہلے موں دبا کر اس کو مارا پھر گلہ گھوٹ کر اس کو موت کے گھاڑ اتار دیا یہ نابالی گئی اس لیے نام ہم آپ کو بتائیں گے نہیں اس کو جوینیل جسٹس بورڈ کے سامنے پیش کرنے کے بعد آگرا سودھار بالسودھار گریہ جو ہے وہاں پہ بھیز دیا گیا لیکن میری خبر کا مددہ یہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے کچھ اور رکھنے جا رہا ہوں یہاں کھلاسہ کرتے ہوئے یہاں کے سس پی نے بتایا کہ یہ پورن ویڈیو دیکھ رہا تھا اور کئی ساری پورن ویڈیو کھیت میں بیٹھے ہوئے اس نے دیکھی اسی دوران بھگل کے کھیت میں ایک لڑکی چارہ لینے آئی اور اس نے اس کو اپنی حوش کا شکار بنانے کی کوشش کی اور یہ اس پر ٹوٹ پڑا اور ناکام ہونے پر اس نے اس کی ہتھیا کو انجام دی دیا پہلے آپ سس پی کی زبانی سنیے پھر آج آپ کو پون ویڈیو کا ایک گیم ایک کھیل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پورا نیٹ وک چلتا ہے جنپت علیگر میں اکراباد تانچتراندرگرد کیواز گاؤں میں پچھلے روی بارک کا سام کو ایک کسوری کا لاز ملی تھی اس گھٹنا کا میں ہمارا پولیس چیم گھڑی دل گھٹنا کا ناورن کیا اس لڑکی کا آتیا کرنے میں سامنے آیا ہے اس لڑکی کی کسوری کی کیتی کی بھغل میں ایک کیتی ہے اس پر 17 سال کا ایک کسور نے ان کے ساتھ ان کا آتیا کیا ہے اس کا موٹیو پتا چلا ہے اس نے لگاتار وہاں پر موبائل میں بائٹ کے بلو فلم دیکھ رہا تھا اس سامنے ان کا پڑا سے دیماغ اچانک ہو گیا اس لڑکی کی دیکھتے ہوئے ترند ان کا اپنا من بدلا اس لڑکی کے ساتھ گڑت کام پرنے میں کوشش کیا اور اس سامنے کوشش کرتے سامنے اس لڑکی کا مو دبا کے اور گڑھا تینی سے گڑھا دبا کے اس نے آتیا کیا ہے انہوں نے پورا کٹنا کا کنپس کیا ہے اور اس کے بعد اس کے جو ملجیم ہے ان کے ہاتھ سے ہم لوگ لڑکی کیا چپن رکوئری کیا ہے اور باقی پولیس کریٹ کر رہا ہے اور باقی سے میوچنے میں سامنے لگے گی اور انہوں نے اچھی طریقے کر رہا ہے کہ اس لڑکی جو ملجیم ہے ان کا سکتی سکتی کارویے کریں گے جلدی سے جلدی کانونی کی پرکریام ان کا ساڈیا دلوانے کے لئے پولیس پریاس کریں گے کہ یوک کہاں کا رہنے والا تھا سر اور یہ کیا کر رہا تھا اس سبھے وہاں جو یوک ہے وہ پڑوسی گاؤں کا ہے وہاں پہ گےوں کو کٹی میں پانی لگا رہا تھا وہ صبح سے وہاں اس کی کٹی میں پانی لگا رہا تھا لڑکی بھی وہاں پہ اس کے لئے چرہ لینے کے لئے وہ گئے تھیں وہاں پہ جو ملجیم کو کٹ اور جو مرتوک کو کٹ دونوں چٹھا ہوا کٹ تھا سب یوک پہلے سے ہی میں ہو جو پہلے سے ہی میں بنایا تھا یا اچانک اس کے ساتھ ایسا ہوئے وہ تو اس لڑکے پہلے بھی جانتی تھے پھر بھی وہاں پہ پہ پانی لگا تھا اچانک ان کا جو موویز وغیرہ دیکھ رہا تھا جو آسلی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اسی کی ایسا درانت ان کا موڑ بدل کر ترانت گٹنک ان کا اچانک ان نے برامت کر دیا یہ لڑکا بغلن میں پڑوسی گاں ہے دورائی گاں ہے وہ آٹ و کلاس ڈراکھوٹ ہے وہ اپنا پاپا کا کتلی بٹائی پورا کتلی کے کام کرتا تھا اور کسی کی ساتھ نہیں کرتا اپنا خود کا پاپا بٹائی لگے کئی کتلی میں پانی لگی پانی لگانا اور کتلی کارنا یہ کام ہوگی کسی کی کام کرنا وہاں پہ جو کسوری ہے وہاں پہ بھے تھی وہاں پہ لگ بک بارہ ایک بجے آس پاس وہاں پہ گئی تھی وہاں پہ اس سمیں انہیں پانی پینے کے لئے ٹوپل کر گئی تھی اس کے ساتھ اپنے کام کرا رہے ہیں آروپی آروپی دوسرا کا سچ اسی کا نہیں اسی حسنہ اسی طرح مووائل میں اپ لوڈنگ اس طرح ہم لگا ہم لوگ مووائل جگہ کلاب مجھے دکھان مجھے چیکنگ کریں گے جو اصلاحی ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی بھی آپ کو پتہ چلا گے اترہ پردیس پولیس میں لگنوں میں بھی ایک چل رہا تھے کنگ کٹیت کر کے جو بھی اصلاحی ویڈیو دیکھنے والا ہے ناوالک بچے کے کلاب سب ہی ایک پہلے وارنگ دیرتے ہیں اس کا وقت کلاب سکتے سے کارویے کرنے کے لئے اس طرح کا آلی گڑے بھی ہم لوگ کوشش کریں گے یہ کام پہ کتنا بھی اس طرح کا اصلاحی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے کوئی سنٹرز ایکٹیویڈ ہوگا اس کی کلاب بھی کارے ہوگی اس طرح کا بچے کے پہ ہم آئی ڈیپ گر ہم کا ریابریٹ کرنے کے کوشش کریں گے وہ ساسن کا پالیسی وہ تو ساسن دیسل کریں گے ہم لوگ یہ تو ہم اپنا لوگ کل اصلاح پر کتنا سے کتنا جانتے ہیں کہ جاگروتہ کریں گے پریوار لوگ کا ہم کوشش کریں اس طرح کا جو نابالی بچے اس طرح کا اصلاحی ویڈیو دیکھنے کے بند ہوانے کے لئے ہم پریاس کریں گے تو آپ نے اس اس پی کو سنی لیا ہے وہ تمام چیزوں کی جانکاری دے رہے ہیں پترکار بھی اس مدے کو اٹھا رہے ہیں کہ آخر پور ویڈیو پہ کیسے انکوش لگے گا تھوڑا اب اس پہ روشنی ڈال دیتے ہیں جو جانکاریاں ہمیں ملتی ہیں جو لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں اس کے آدھار پہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اتر پردیس کے کسی بھی زلے میں کسی بھی قسمے میں کسی بھی گاؤں میں چلے جائیے موبائل ریپیرنگ کی کوئی دکان کرتا ہوگا موبائل میں گانے بھرنے کا کام کرتا ہوگا حالکہ آج کل انٹرنیٹ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ لوگوں نے گانا بھرانا بند کر دیا ہے اور اپنے میموری کارڈ بھی بھرانے بند کر دیا ہے لیکن پھر بھی آپ کہیں بھی جائیے 50 روپے لائیو ریپ کے ویڈیو ہمارے میموری کارڈ میں ڈال دے کوپی پیسٹ کر دے وہ آپ کے میموری کارڈ کے اندر اپنے کمپیوٹر میں جو سیو ہیں اس کے پاس پہلے سے وہ لائیو ریپ کے ویڈیو آپ کے ڈال دے گا اس کے علاوہ آپ کہیے کہ فلمی ہیروینوں کے کچھ ریپ کے ویڈیو ڈال دے تو وہ آپ کو وہ بھی ڈال دے گا آپ اس سے کہیے کہ سٹوڈینٹس جو ہیں لڑکیاں جو ہیں کالیجز کے جو ہیں ہوتل میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے ویسے ایم ایم ایس ٹائپ کے ڈال دے وہ آپ کو ویسے ایم ایم ایس کے ٹائپ کے مطلب جس کٹیگری کیا آپ کو چاہیے جو آپ کا دیکھنے کا من ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کسی کا اسپیشل بتائیے آپ اسے کہی سنی لیون کا ڈال دیجی آپ اسے کہی میہ خلیفہ کا ڈال دیجی وہ تمام طریقے کی چیزیں آپ کو دے دے گا محص بیس سے پچاس روپے میں وہ کوپی کر دیا اچھا اس کا لگتا کیا ہے ایک بار ہی تو سیو کرنا ہے دن بھر میں چار پانچ لوگ بھی اگر ایسے آگئے کوپی پیسٹ کرنے میں اس نے دو سو تین سو روپے کما لیا تو لگا کیا خرچ کیا ہوا لیکن آپ دیکھئے کہ آن لائن دیکھنے پر ہو سکتا ہے پکڑے جائیں سرچنگ میں آ جائیں تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جائیے ایسے لوگ جو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں ان کے پاس سے لے لیجئے کیا پولیس کو ان کے بارے میں نہیں پتا ہے سب پتا ہے پورا سسٹم سب کچھ جانتا ہے آپ نے سنا SSP نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھوں روک لگا سکتی ہیں اور بیپ سائٹ اگر بین کی جائے گی یا بلوک کی جائیں گی وہ کام ساشن کا ہے وہ پولیسی میٹر ہے گورنمنٹ کا وہ ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن بڑا سوال یہ کہ کیا علی گھڑ میں ہوئے اس کھلا سکتے بعد اب جو اسثانی پولیس پرشاہ سنے وہ کچھ کرے گا یا ایک گھٹنا سمجھ کے اس کو جو ہے بند کر دے گا ختم کر دے گا یا اس کی کمائی کا دھندہ کھل جائے گا وہ کسی بھی موبائل بھلے کی دکان پہ جائے گا اس کو لائے گا پکڑے گا بیٹھائے گا اور پھر پنچھی کو اڑا دے گا پیسہ کمائے گا کیونکہ کہے گا کہ اس کے کمپیوٹر کے اندر اشلیل ویڈیو ہیں وہ لوگوں کو اشلیل ویڈیو میموری کارڈ میں ڈال کے دیتا ہے لیکن سچ بات یہ ہے کہ جب تک پولیس پولیس کی طرح کام نہیں کرے گی تب تک چیزیں صدرنے والی نہیں ہیں تب تک ایسے ہی بس سے بطر چیزیں آپ کو نظر آتی رہیں گے اور یہ صرف کوئی ایک پردیس کا حال نہیں ہے آپ رازدھانی دلی میں بھی چلے جائے یہ بہت ساری موبائل کی دکان ہے آپ کو بہت مسالہ مل سکتا ہے مان سکتا دیکھے گا لائیو ریپ کے ویڈیو بکھتے ہیں موبائل بالوں کی دکانوں پر یہ مدہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس لیے اس خبر کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی برنا کھلاسہ ہوا ہے کھلاسے ہوتے رہتے ہیں پر اس میں دلچسپ یہ بات ہے کہ وہ لڑکا پورن ویڈیو دیکھ رہا تھا یہاں ایک بات پہ آپ کو اردھیان دینا چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو فون دلا رہے ہیں تو کم سے کم ان کے فون پہ بھی نظر رکھیں وہ فون میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ لڑکا آٹھ بھی کلاس تک پڑھا ہوا تھا جیسے آپ نے اس ایس پی کی زبانی سنا اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے یہ اگڑی جاتی کا لڑکا ہے یعنی کہ ایسی سے اگڑی جاتی جو بھی ہو اس سے اگڑی جاتی کا یہ لڑکا ہے لیکن اس نے واردات کو انجام اس لیے دیا اپنے ایس سپی کی زبانی سنا ہوگا کہ لڑکی تو روز کھیت پہ جاتی تھی یہ بھی اپنا پانی وانی وہاں چلاتا تھا کام کچھ کرتا نہیں تھا اپنے باپ کوئی سپورٹ کرتا تھا کھیتی باڑی کے اندر لیکن اس نے اس دن جب وہ ویڈیو دیکھے تو اسے لگا کہ یہ لڑکی کو دبوچ کے اپنی بھاناؤں کا پرکٹکرن کر سکتا ہے لیکن وہ اس کے اندر بہشیپن کہاں سے پیدا ہوا سوچئے ان ویڈیو کا اس میں رول نہیں ہے کیا کہ آپ یہ کہنائے والے لوگ یہ کہہ پائیں گے کہ لڑکیوں کے کپڑے دیکھیں لوگوں کی بھاونائیں بھڑک جاتی ہے کیا کپڑے دیکھنے کی ضرورت پڑی اور اتر پردیس میں تو چار سال کی بچی ایسا کون سا کپڑا پہن لیتی ہے تین سال کی بچی ایسا کون سا کپڑا پہن لیتی ہے سترہ سی سال کی جو بزرگ مہیلہ ہے وہ ایسا کون سا کپڑا پہن لیتی ہے کہ لوگ جا کے اس کا ریپ اور گینگ ریپ کر دیتے ہیں اس پر کیا بات ہوگی یا سماج میں قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسا ہی کسی سلکتے ہوئے اولیس نے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فلال ابھی مجھے نہیں چاہزت مجھے نہیں چاہزت مجھے نہیں چاہزت